نگم میں کانگریس کے ایجاز ڈھے بھر مہا پور کا چناؤ جیتنے میں کامیاب ہو رہی ہیں پردیس کانگریس مرکام نے اس جیت کاشوے بھوپیش بھگیل سرکار کے ایک سار کے کام کاس کو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رائپور کا وکاس اب ہماری ذمہ داری ہے مہا پور ایجاز ڈھے بھر جنتہ کی امیدوں پر خرار اتریں گے انہوں نے باجپا پارشدوں کے کروس ووٹنگ کر کانگریس کو ووٹ دینے کی بات کہی اور کانگریس کے پردیس ادھیکس سے باتچیت کی سورا سمبدا تھا ست ہے راجپور میں مرکام جی سب سے پہلے سوراج ادھیکس کی عورتیں آپ کو بدھائی دھنواز دھنواز کیا کہیں گے سر تیسری بات پرچم لائے راجدھانی رائپور میں تیسری بار نگر نگم میں کانگریس کی سرکار بنانے میں سفل ہوئے ہیں سرکار کی نیتیوں یوجناہوں کو لے کر ہم جنتہ کے بیٹ گئے تھے اور سہر کے جنتہ نے سرکار کی یوجناہوں پر مغر لگا دی ہے میں دھنواز دینا چاہتا ہوں رائپور نگر کی جنتہ کو ہمارے جاب آج کارے کرتا ہوں کو جن کے بدولت ہم تیسری بار سرکار بنانے میں سفل ہوئے ہیں فکاس کے کیا مددے رہیں گے ابھی آپ کے بعد جس امید کے ساتھ جنتہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم سرکار کی یوجناہوں کو مانی بھوپیز بغیر سرکار کی نیتیاں یوجناہوں کو ہم لے کر جنتہ کے بیچ میں گئے تھے اور ہم رائپور نگر کا ہم اسمارٹ سٹی بنانے میں کوئی کور کسر نہیں رکھیں گے بھارتی جنتہ پائٹی کے لوگوں نے کراس ووٹنگ کیا ہے اور ہمیں ایک چالیس تک پہنچا ہے کہیں نے کہیں آتما چنتن بھارتی جنتہ پائٹی کو کرنا چاہیے تو ابھی آپ نے سنا پی سٹی چیز ادھیاک شاہ مہان مرکان کو جن کا کہنا ہے کہ کانگریس میں سراس ووٹنگ نہیں ہوئے جب بھی بھی جے پی بھی ہوئے تب ہی ہمارے وہ ایک چالیس ووٹ ملے ہیں اور انہیں نے وکاس کے راستے ساف کر دیا ہے جس ادھار پر جنتہ نے ان کو مد دیا ہے جنتہ کے پرتیاسیوں نے ان کو مد دیا ہے ان کا وہ پورا کریں گے کامرامن سیاں کے ساتھ ستیا راجپور سواراج ایک پریس رائپور کانگریس بدھائی ایک پریسی